رب کہتے ہیں اپنا بھارت بہت آگے بڑھ دیا ہے بہت ترقی کر لی ہے لیکن کیا لوگوں کی سوچنے ترقی کی جی نہیں کیونکہ آج بھی اتنے لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کے پڑھائی کے خلاف ہے تو مجھے ان سب لوگوں سے ایک سوال ہے کہ پھر وہ اپنی بیوی کے لئے لیڈی ڈاکٹر کیوں ڈھونتے ہیں ہے کوئی جواب عورت کی لمبی زبان کے لئے تو ہر کوئی شکایت کرتا ہے پھر کوئی گونگی رڑکی سے شادی کرنے کے لئے تیار کیوں نہیں ہوتا ہے کوئی جواب ان کے پاس آج بھی اتنے لوگ ہیں جو اکیس سال تک ٹی وی، سوفا، بیڈ، فریج، واشنگ مشین نہیں خریدتے آپ کو پتا ہے کیوں میں بتاتی ہوں کیونکہ وہ اپنے بیٹوں کے شادی کا انتظار کرتے ہیں اور ہم کہتے اپنا بھارت بہت آگے بڑھ گیا ہے ایک فیس بک کے سی او زکر برگ میں اپنی بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اپنی نیمی پتیشت دولت دان کر دی اور یہاں باپ اپنے دہیج کا پیسہ جوڑنے کے لئے تو اپنی گنجی بھی پہنا چھوڑ دیتا ہے عجیب رباز ہے ہمارے ملک کا نیت آدمیوں کی خراب ہوتی ہے اور گھومت عورتوں کی نکلواتے ہیں اور ہم کہتے اپنا دیش بہت آگے بڑھ گیا ارے بیہن بیٹی کو تو چھوڑیے لوگ تو اپنے سوارت کے لئے اپنی ماں کو بھول جاتے ہیں ان کا بٹوارہ کر لیتے ہیں اگر میں ماں کے بالیدانوں پر بات کروں تو رات ہو جائے گی لیکن دو شب ضرور کہوں گی ان بیٹوں کے لئے جنہیں ماں کا مطلب نہیں پتا کسی رات کو سب کے کھانے کے بعد ایک دن رسول میں اپنا کھانا خود ڈھونڈو ماں کیا ہوتی ہے سمجھ جاؤ گے ماں تو وہ بھگوان ہے جسے بکھار بھی ہو جائے اور اس کے بیٹے کو پتا چلے تو پتا ہے کیا کہے گی کہ بیٹا کھانا بنا رہی تھی اس لئے گرم ہوں اب ہمیں پرانے ریتی رواز کو توڑ کر آگے بڑھنا ہوگا اور ایسا کر گزرنا ہوگا کہ ہر ماں ہر با یہ کہے کہ مجھے اپنی بیٹی پر گرف ہے اور اگلے جنہ میں مجھے بیٹی ہی چاہیے اور ایسا کرتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں کہ وہ بیٹی ہیں ایسا کرتے ہیں